بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزیاں نہیں کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ ایسی ریسپی بنائے جائے کہ ساری مائے خوش ہو جائیں گی اسی بہانے وہ سبزیاں تو کھائیں گے کم سے کم تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے یہ آٹھ سے دس آلو لیے ہیں میں نے اور اس میں میں یہ مطر ہیں جو میں نے تقریباً آدھی پیالی لیا ہے اور ان کو میں نے دو منٹ کے لیے اوبال لیا ہے اوبال کا ان کا پانی ہٹا دیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور یہ میں نے لیا پھول کو بھی اس کو بھی میں نے دو منٹ کے لیے پانی میں اوبال لیا تھا اور اس کا بھی پانی میں نے پھیک دیا تھا یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی یہ ایک پیالا جو میں نے کردو کش کر کے گاجر کا لیا ہے یہ پورا میں اسی میں ڈال دوں گی اور اب میں ڈالوں گے اس میں یہ باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ جو میں نے ایک عدد لی ہے بڑے سائز کی یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ پیاز ہیں جو کہ میں نے چار سے پانچ اور بہت باریک میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے یہ سارے چیزیں جو میں نے لی ہیں ساری باریک کٹ کر کے ہی لی ہیں یہ پیاز جو میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ہری پیاز جس کا میں نے صرف ہرہ والا حصہ لیا ہے یہ ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے اس لیے میں نے یہ ایک ہری پیاز کا یہ ہرہ والا حصہ لے لیا ہے اور اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ تین عدد ہری مرچیں ہیں جو میں نے لی ہیں اور ان کو بھی بہت باریک سا کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اب آخری میں میں اس میں ڈالوں گی یہ ہرہ دھنیا جو کہ میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون لے کر ان کو بھی بارک کٹ کر لیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا یہ پودینہ بھی شامل کروں گی یہ آپ دیکھنے کتنا ہوگا کہ میں نے تین سے چار ٹیبل سپون پودینہ بھی لے لیا ہے یہ ساری سبزیاں اس میں میں میش کروں گی لیکن اس سے پہلے میں اس میں سوکھے مسالے ایٹ کروں گی سب سے پہلے میں یہ لوں گی نمک جو میں نے ڈیڑھ ٹی سپون لیا ہے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اب میں لوں گی یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے جو میں نے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم لیا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے اجزار جائیں گے تو بہت زیادہ زیادہ نہیں شامل کرنا ہے اور یہ میں نے آدھا ٹی سپون لال مرچ پسی ہوئی لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ دھنیا پاورڈر جو کہ میں نے ایک ٹی سپون ہی لیا ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ چاٹ مسالہ جو کہ ایک ٹی سپون ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی ان ساری چیزوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ان ٹکیوں میں آئے گا یہ کہیں سے نہیں لگیں گی کہ یہ ہم نے سبزیوں سے بنائی ہے یہ اتنی مزیدار بنیں گی یہ میں نے زیرا پاورڈر لیا ہے جس کو میں نے بھون کر اور کوٹ لیا ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ہے یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور یہ ایک چوہتائی چمچ جو کہ میں نے گرم مسالہ لیا ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ہلدی کا پاورڈر جو کہ میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ایک چوہتائی چمچ کالے میرچ کا پاورڈر یہ سارے اجزہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب میں اس میں آخری میں ڈالوں گی یہ چار ٹیبل سپون میدہ جو اس کو بائنڈنگ کے کام دے گا میں نے اس میں بیسن وغیرہ نہیں لیا ہے اسے میدے سے ہی میں بناوں گی اور میں ان سارے اجزہ کو مکس کر کے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ سارا مکس کر لیا ہے اور اسی وقت آپ چیک کر لیں کہ نمک وغیرہ کچھ کام تو نہیں ہے میں نے بلکل پرفیکٹ نمک اس میں ڈالا ہے اب یہ میں انہیدہ رکھتے ہوئے یہ میں نے لیا ہے دو ادر انڈے اور یہ تھوڑے سے بیٹ کام جن کو میں اوپر سے اس پر لگاؤں گی یہ میں نے گھر میں ہی بنایا تھا ڈبل اوٹی کو سکھا کر اس کا چورا کر لیا تھا اب میں انڈوں میں یہ تھوڑا سا نمک اسی میں شامل کر دوں گی تاکہ اس میں ٹیسٹ لائے اور یہ ایک چھٹکی کالی مرچ کا ہے جو میں اسی میں شامل کر دوں گی اور ان چیزوں کو میں پھینٹ لوں گی یہ دیکھیں ناظرین اب میں اس میں سے تھوڑا سا مکسر لے کر اور اس کی ٹکیا بناوں گی اور اس ٹکیا کو میں اس ٹکی کو میں یہ انڈے میں ڈپ کرتے ہوئے اور اسپریٹ کم میں ڈال دوں گی یہ دوسرا ہاتھ سے کرنا ہے بنایا ساتھ پر یہ تھپک جائیں گے یہ اچھی طرح سے اس پر لگانا ہے اور اس ٹکیا کو میں الہدہ برطن میں نکالتی جاؤں گی اور یہ طرح مجھے یہ ساری تیار کرنی ہے یہ ساری تیار کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ریکھیں ناظرین میں نے یہ ٹکیا تیار کرنی ہے اور ان پر انڈا اور بریٹ کلمٹ لگا دی ہیں اب میں ان کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھوں گی اس کے بعد میں آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے پین میں فرائی پین میں آل کو گرم کر لیا ہے اور اب یہ آئیسا آئیسا جو کہ میں نے دس منٹ فریج میں رکھا تھا ان کو اب یہ میں اس میں اور ان کو فرائی کرتی ہوں میں یہ بہت تیستی بنتی ہے اور ہم اپنے بچوں کو اسی طرح سے سبزیاں ویجیٹیبل کھلا سکتے ہیں یہ ریکھیں ناظرین ایک طرف سے ہماری پک چکی ہیں اور اب میں ان کو پرٹ کر دوسری جانب سے بھی پکا لوں گی اور بس اسی طرح سے میں ان ساری ٹکیوں کو فرائی کرتی رہوں گی یہ دیکھیں ناظرین ہماری ٹکیا بلکل تیار ہیں اور اب میں انہیں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری سبزیوں کی ٹکیا ویجیٹیبل ٹکیا بلکل تیار ہیں اور ماشاءاللہ بہت تیستی بنی ہے یہ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو کیسی لگتی ہیں یہ ضرور مجھے بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ